اور یو پی میں منتریوں کے ویبھاغوں کا بٹوارہ سی ایم یوگی نے کر دیا ہے یوگی آدیتنات نے گری راجسفر سوچنا سمیت چوتیس ویبھاغ اپنے پاس رکھے ہیں اور ڈپٹی سی ایم ہے برجیش پاٹک کو ہیلتھ منسٹر بنایا گیا ہے جتن پرساد کو پی ڈابلو ڈی اور کشہ پرساد موروی کو گرامین وکاس منترالے کی ذمہ داری دی گئی ہے سوطندر دیو سنگھ جل شکتی سمیت سات ان کے پاس منترالے ہیں یعنی کی سی ایم کے بعد سب سے یادہ جو منترالے ملے ہیں وہ سوطندر دیو سنگھ کو ملے ہیں اس کے علاوہ عسیم عرون کو سماج کا لیان منترالے دیا گیا ہے انیل راج پھر کو شرم منترالے نتن اگروال کو ایک سائز سوری پرتاب شاہی کو کرشی منتری کا ذمہ سوپا گیا ہے اس بار کئی پرانے منتریوں کے منترالے بدل دیے گئے ہیں تاکہ دوہزار چوبیس اور ستائیس کے ٹارگٹ کو پورا کیا جا سکے جس دن سے یوگی عددینات نے اتر پردیش کی کماند سنبھالی ہے اس دن سے اتر پردیش میں قانون کے دشمنوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے غریبوں کے چہروں پر موسکان آ گئی ہے اور میڈل کلاس لوگوں کو یہ بھروسہ مل گیا ہے کہ یوگی ہیں تو ترقی ممکن ہے ایک کے بعد ایک سی ایم یوگی کے تابڑ توڑ فیسنوں سے سرکاری سسٹم میں کھلبلی مچی ہوئی ہے مافیا سے لے کر داگی تک یوگی کے ہنٹر کے آگے پناہ مانگ رہے ہیں ایکشن کنگ بن گئے ہیں یوگی آدیت دنہ اور اس ایکشن کو برکرار رکھنے کے لیے یوگی آدیت دنہت نے اپنے سہیوگیوں کے بیچ کام کا بٹوارہ کر دیا ہے مطلب سی ایم یوگی نے تیہ کر دیا ہے کہ کون سا چہرہ کون سا منترالے سنبھالے گا سی ایم یوگی آدیت دنہت گرح منترالے کے ساتھ ساتھ نیوکتی اور کارمیک منترالے بھی دیکھیں گے کیشو پرساد موری کے پاس گرامین وکاس منترالے ہوگا سواست اور چکتسہ منترالے کی ذمہ داری ڈیپٹی سی ایم برجیش پاٹک کو دی گئی ہے سوطنطر دیو سنگ جل شکتی منترالے دیکھیں گے سوریش خننا کے پاس وط منترالے اور سنسدی کارے منترالے ہوگا بینی رانی مور مہیلا کلیان منترالے سمبھالنے والی ہیں سوپرکاپ سے ویدھائیگ بنے اسیم عرون سماج کلیان منترالے دیکھیں گے ارون دکمار شرما کے پاس دو دو منترالے ہیں نگر وکاس اور ارجا منترالے سنبھالیں گے کانگریس سے بی جے پی میں آئے جتن پرساد کو لوک نیرمان یعنی پی ڈیو ڈی کی ذمہ داری دی گئی ہے کیشو پرساد مورک کو پوری بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کہ گرامیڑ وکاس میں کس طریقے کے کام ہونے ہیں اور جو پردھان منتری آواز و مکھ منتری آواز آتے ہیں وہ گرامیڑ ابھینتران میں ہی آتے ہیں اور گرامیڑ وکاس میں ہی آتے ہیں اس کے علاوہ جو گاؤں کی سڑکوں کا کام ہوتا ہے وہ گرامیڑ ابھینتران سیوہ میں آتے ہیں تو ایسے میں کیشو پرساد مورک کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے لیکن جو پہلے زمداری ہوا کرتی تھی کیشو پرسا مور کے پاس لوگ نرمان ویبھاگ کی یعنی کہ پورے اتر پردیش میں کس طریقے سے بریجز بننے ہیں کس طریقے سے سڑکوں کا نرمان ہونا ہے اس کو لے کر بڑی زمداری دی گئی ہے جتن پرساد کو جن کو کی لوگ نرمان ویبھاگ کا چار دیا گیا ہے یعنی کہ ایک بڑی زمداری ہوگی جتن پرساد کے اوپر اس کے علاوہ بات کر لیا جا ارون کمار شرما کی جو کی پہلی بار منتی بنائے گئے ہیں ان کے اوپر جس طریقے سے ارجا ویبھاگ سوپا گیا ہے ساتھی ساتھ ان کے پاس نگر وکاس کا جمعہ سوپا گیا ہے یعنی کہ جو پورے شہر انگو ان کا سوندھی کران کے ساتھ ارجا ویبھاگ جس کو لے کر کہ اتر پردیش سرکار جب چناؤں میں جاتی تھی تو ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتی تھی کہ کیسے اتر پردیش میں ارجا ویبھاگ نے کام کیا اور کیسے پہلے اتر پردیش کی پہچان ایک اندھیرے پردیش کے روپ میں ہوتی تھی لیکن جب سے یوگی عدیتنات کی سرکار آئی ہے تب سے یہاں پر زبردست کام ہوا ہے اور سرکار کے دیکھر ایک میں سنگرکشن میں یہاں لائٹ آنی شروع ہوئی ہے تو ایسے میں جو بجلی ویبھاگ کا کام ہے اور ارجا ویبھاگ کا کام ہے وہ اربین کمار شرماکو دیا گیا ہے اتر پردیش میں یوگی منتری منڈل کا گٹھن ہوئے تین دن ہو چکے تھے اس کے باوجود منتریوں کے ویبھاگوں کا بٹوارہ نہیں ہو سکا تھا شپت گرہن کے بعد سبھی کی نظریں منتریوں کے ملنے والے ویبھاگوں پر لگی ہوئی تھی کی ہیوی ویٹ ویبھاگوں کا زمہ کسے ملتا ہے یوگی سرکار کے کیبینیٹ میں جس طرح سے ہار کے بعد کیشو پرساد موریو کو ڈپٹی سیم منائے گیا تھا اور دینیش شرما کی جگہ برجیش پاٹھک کو اپ مکھے منتری کی کرسیج سوپی گئی تھی اس کے بعد سے یہ کعیاس لگایا جا رہے تھے کہ چھوکانے والے فیصلے ہو سکتے ہیں نرےش اگروال کے بیٹے اور راجی منتری نیتن اگروال آبکاری منترالے دیکھیں گے یوگی کیبینیٹ میں ایک ماتر مسلم چہرہ راجی منتری دانش آزاد انساری الپ سنکھک کلیان منترالے سمبھالیں گے راجی منتری دیاشنکر سنگھ کو پریوہن ویبھاگ کی ذیمہ داری دی گئی ہے انیل راجبھر کو شرم منترالے کی ذیمہ داری دی گئی ہے جو پچھلی سرکار میں سوامی پرساد موری دیکھا کرتے تھے سرکار کسی اویوستہ کی شکار نہ بنے دھرشتہ چار کی جد میں نفح سے جنتہ کی سیوہ بھاؤ سے ڈگے نہیں اس کے لیے سی ایم یوگی نے سارے منتریوں کو پہلی بیٹھیک میں ہی نیردیش دے دیئے ہیں اس کے لیے سرکار کیسے چلائی جاتی ہے کیسے زنگ لگے سسٹم میں دھار پیدا کی جا سکتی ہے کیسے سست سرکاری کرمچاریوں سے کام لیا جا سکتا ہے کل منتریوں کو منترالے کی ذیمہ داری دی گئی اور آج سپیکر کا چناؤں ہونے والا ہے بی جے پی کے ورشت ویدھائیک ستیش مہانہ 18.00 اتر پردیش ویدھان سبھا کے ادھیاکش بنیں گے سوموار کو ادھیاکش پت کے لیے اپنا نامانکن پتر داخل کیا اور کسی بھی ویپکشی دل نے ان کے خلاف نامانکن داخل نہیں کیا ویدھان سبھا ادھیاکش کے نیرواچن کے لیے نیتا پرتیپکش اکھلیش یادوں نے بھی ستیش مہانہ کو سمرتن دیا ہے شپت کے بعد سے ہی یوگی آدیتینات کے ایکشن سے ہر طرف ہڑکمپ مچا ہوا ہے یوپی کے وکاس اور ترقی کے لیے یوگی روز نئے پریوک کرتے ہیں یوگی جانتے ہیں کہ یوپی کو نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھانا ہے اس لیے انہوں نے اپنے منتری منڈل میں بھی ان چہروں کو بھی چنا ہے جسے جنتا نے بھلے ہی ریجکٹ کر دیا ہو لیکن ان کے کام کی وجہ سے یوگی نے ان کو سلیکٹ کر دیا اب ان چہروں کے ساتھ وکاس کی لکیر کو لمبا کرنا ہے تاکہ 2024 کے ساتھ ساتھ 2027 کی لڑائی بھی آسان ہو سکے انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر